ابو سعود صاحب میرا فیصلہ ہے تمام دکاندار سن لیں مبارک ماہ رمضان کا خصوصی طور پر احترام کیا جائے پائے تخت کی عوام کو کسی قسم کی فریشانی کا سامنا نہ ہو قانون کے مطابق خرید و فروغ جاری رہے خاص طور پر گوشت اور نان جوی سب سے اہم ہیں آپ بطور قاضی گشت کریں مہنگے داموشیہ فروغ کرنے والوں کا احتساب کریں ایسے دکانداروں کو خاص طور پر سزائیں دیں ابو سعود صاحب باورچیوں، نانبائیوں اور کباب فروشوں کے ساتھ ساتھ کھانا فروغ کرنے والے دکانداروں کو بھی تنبی کرتے ہیں بننے والے بکنے والے کھانے کا ہر دن معاینہ کیا جائے اور سب کھانا بنانے والے ضروف کو جس پانی سے دھوتے ہیں انہیں اسی پانی سے ہرگز بھی دوبارہ نہیں دھویں گے آقا آپ کی اتنے تہلے اور امیق معاینے کے بعد ہمارے کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں رہا قاضی صاحب یہ ذمہ داری سب سے پہلے میرے کاندوں پر ہے اگر میں اپنی رعایہ سے محسن سلوک سے پیش نہیں آؤں گا تو پھر میں اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہو سکنگا